ماروف اشاعتی ادارے سٹڈی ابراؤڈ اور نیجی تعلیمی ادارے شبلی گروپ آف کالجز کے اشتراک سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر آل فیصل آباد کالجز تقریری مقابلے منعقد ہوئے جس میں زلہ بھر کے نیجی اور سرکاری کالجز کے طلبہ و طالبات نے بھرپور حصہ لیا طلبہ و طالبات نے اپنی تقریر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوں پر مفسر روشن ڈالتے ہوئے کہا کہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصوہ حسنہ پر مکمل عمل پیرا ہو کر ہی دین و دنیا کی بھلائی اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے طلبہ و طالبات نے اپنی تقریر میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث نبوی اور مختلف شورا کے اشعار کے حوالے دے کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیا اس موقع پر کالج کی اساتذہ، امائیدین شہر، مہمانان اگرامی، خواتین اساتذہ اور طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد بھی موجود تھی کالج کے پرنسپل پروفیسر چودری محمد سلیم نے خطاب کرتے ہوئے طلبہ و طالبات کے سیرت النبی کے موضوع پر شاندار تقاریر کو نہائیت احسن قرار دیتے ہوئے یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے آہدہ آنے والی نسل جو ہے ان کو ہم سیرت النبی کے بارے میں پڑھایا جائے لیکن یہ بہت خوش آئند ہے کہ بہت دیر سے دیر آئے درست آئے گورنمنٹ نے اب تمام کورسز میں، تمام کلاسز میں سینس اور آرٹس کی تمام ماسٹر لیول تک ایک سبجیکٹ بطور سیرت النبی اور قرآن فہمی کا شامل کر دیا ہے اس سے ہمارے آہدہ آنے والی نسلوں پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے ہمارے آنے والی جرنیشن سیرت النبی کے بارے میں جان پائے گی اور اس سے ہمارے معاشرے میں بہتری بھی آنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں ایکچول ہمارے ایک یہ جو گراوٹ ہے یا زوال کا سباب ہے وہ ہے ہی ہماری دین سے دوری تو یہ جو نئے سلیبس انٹروڈیوز کروائے ہیں یہ اسی سال سے شروع ہوئے ہیں اور اس سے میں امید کرتا ہوں کہ آہندہ آنے والے سالوں میں بہت ہی بہتر نتائج ملیں گے پوزیشنیں حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات اور مقابلوں کے تمام شرکاہ کو انعامات اور تحائف سے نوازا گیا پرنسپل پروفیسر چودری محمد سلیم دیگر اساتذہ اور مہمانان اگرامی نے طلبہ و طالبات میں انعامات اور تحائف تقسیم کیا تقریری مقابلوں کے چیف جج پروفیسر عطیق قریشی نے طلبہ و طالبات کو تقریری محارت کی مختلف جہتوں سے روشناس کیا پروگرام بہت خوبصورت تھا سیرت نبی پر پروگرام ہو اور خوبصورت نہ ہو یہ تو پوسیبل نہیں ہے دوسرا یہ کہ تمام پارٹسپینٹ یہاں پہ جتنے تھے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان انہوں نے بہت اچھا پارٹسپیٹ کیا اور سیرت نبی پر بہت کمپریہنسیف گفتگو کی اور تقریری مقابلہ جات میں انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو احسن طریقے سے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ٹاف کمپیٹیشن تھا جس میں ہم نے محسوس کیا کہ جو میل سائٹ پہ جو سوڈنٹس تھے انہوں نے اتنا پروفیشنلی اس کو ایکسپلین کیا اور ڈیبیٹ میں پارٹسپیٹ کیا کہ ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ فی میل سائٹ پہ بہت اچھی بچیوں نے پارٹسپیشن کی اور ان کا بھی بہت اچھا اس میں رول تھا اور سیرت نبی پہ شبلی کالیج کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ اپنا آغاز اس پروگرام سے کیا اللہ کے نیک نام سے اور سیرت نبی سے کیا تو انشاءاللہ یہاں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو کلم تیرے ہیں تقریری مقابلوں کے چیف آرگنائزر سٹڈی ابراؤڈ کے چیف ایڈیٹر مقصود احمد نے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طلباء و طالبات کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور آگاہی کے لیے ان مقابلوں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیرت پہ بچوں کو اویرنس کے لیے ہم یہ چود ماہ سلانہ تقریری مقابلہ کرایا ہم نے آج جس میں بھارپور فیصل آباد کے تمام کالجز کے بچوں نے ایسا لیا اور بہت ساری انتظامیاں کے لوگوں نے ایسا لیا جس میں بچوں نے اچھی تقاریر کی اور دیر و دیر ہم نے ان کو انعماد دیئے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہم یہ مقابلہ جات کراتے رہیں گے تاکہ ہمارے بچوں میں اور بچوں میں نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق ان کو ہوں ان کو عادت پڑے ان کو اویرنس ملے تاکہ بچے جو ہے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور و طریقوں پر چلیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دیگر مہمان مقررین نے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریری مقابلوں کے انعقاد کو نہائیت خوش آئند اقدام قرار دیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر تقریری مقابلہ جات میں طلبہ و طالبات کی بھرپور شرکت نے یہ واضح کر دیا کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دے رہے ہیں محمد نسیم شاہ N4 News فیصلہ بات